سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئی ٹی کی پروڈکٹ کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک پروڈکٹ سپارکو سے کوسچن ہونا چاہیے سپارکو کا پروگرام میں بلائیں کہ بھائی اس کا جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ سائنٹسٹ ہے یا کون ہے انڈیا اس وقت پاکستان سے سپیس پاور اتنی بڑی بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہاں آدھے لوگ بولیں گے یار یہاں پر تو گٹر کھولے ہوئے ہیں یہاں گاڑیاں نہیں چل رہی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سپارکو کیا کام کرتا ہے پاکستان کے لوگ جو ہے کمل جانتے ہیں کہ سپیس میں ہماری کوئی ادارہ موجود ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ بتا دیجئے اور آپ بتائیے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ابھی تک سپارکو کا اگر کام سیٹلائٹ بنانے کا اور لانچ کرنے کا ہے تو ہم نے کتنے سے سیارچے لانچ کی ہیں انڈیا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر اپنا جو چندر یانتری یعنی جو اس کا مون مشن ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس نے ٹرائے کیا تھا اس کا وہ مشن فیل ہو گیا دنیا نے کافی کریٹسائز کیا لیکن اس کے بعد بھی ان کی ہمت ہے کہ وہ دوبارہ اس مشن کو لانچ کریں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑی سی بات اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بھی کر لیں ہم لوگ تو ڈیمز کی بہت سے باہر نہیں نکلتے صوبوں کی بہت سے باہر نہیں نکلتے بجلی کی بہت سے باہر نہیں نکلتے آج میں صبح ٹی وی پر دیکھ رہی تھی انڈیا نے خلائی مشن منگل یان میں کامیابی حاصل کی ہے مریخ کے مدار میں داخل ہونے والا پہلا یہ ملک بن گیا ہے چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی لاغت کا ان کا منصوبہ تھا اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں یہ چار پوائنٹ فائیو بلینز ہیں ڈالرز نہیں ہیں بلینڈالرز ہم آپ کو پتہ نا ہم اربوں کھربوں سے تو ہمارے ہاں بات ہی کام نہیں ہوتے ہیں مال جو کمانے ہوتے ہیں کسی نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی میں ٹوئٹ پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے اس پہ مشن پہ وہ فور پوائنٹ فائیو بلینڈ روپیز ہیں مارے ہاں ستائیس کلومیٹر کی ستائیس کلومیٹر کی یہاں پہ میٹرو بنتی ہے نمست دوستو جہن سواغت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو اس رو کا اس دنیا میں راج کرتا دیکھ پاکستان کی پچھوارے کو مرچیاں لڑ چکی ہے اس ٹائم پہ پاکستانی میڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس رو اتنا زیادت تیزی سے اس دنیا میں آگے کیسے نکل گئی اور ہماری سپار کو کہاں رہ گئی پاکستانی میڈیا اس بات کی چرچہ کر رہا ہے کہ اس رو ایک ورلڈ کلاس پہ اس ٹائم پہ بن چکی ہے اور ہماری گدے بیچنے کے جیسی ایجنسی بن چکی ہے تو دوستو آئیں مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں پاکستانی میڈیا یہ چلا رہا ہے کہ اس رو اس نمبر ون ان دو ورلڈ تو آئیے مل کر یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئی ٹی کی پروڈکٹ کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک پروڈکٹ سپارکو سے کوششن ہونا چاہیے سپارکو کا پروگرام میں بلائیں کہ بھائی اس کا جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ سائنٹسٹ ہے یا کون ہے انڈیا اس وقت پاکستان سے سپیس پاور اتنی بڑی بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہاں آدھے لوگ بولیں گے یا یہاں پر تو گٹر کھلے ہوئے ہیں یہاں گاڑیاں بھی چل رہی ایک سیکلی میں یہی بات کرنے جائے تھے وقار کہ ہم ہم انڈیا پر تنقید کرتے ہیں ہمارا روایتی حریف ہے اور ہم جواب دیتے ہیں ان کو بینگ پیٹرٹک پاکستانی لیکن کہی بار ہم دشمن کی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم کیوں نہیں ہو سکتے سب سے اور کیا چیز وہ کرتے ہیں کہ ان کا بجٹ آٹھ سال پہلے سپارکو بنی تھی انڈیا کا سپیس پروگرام آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے آج تک سپارکو سے پوچھیں چار یا پانچ سیٹلائٹ تم نے لانچ کی ہیں انڈیا نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ایک سو سے اوپر سیٹلائٹ ایک دن میں لانچ کر کے اور اپنی نہیں باقی اسرائیل کی لانچ کی فرانس کی لانچ کی اس سے وہ کتنا پیسہ کمارا ہے اور اس میں ان کے پاس بجٹ اب ملنا شروع ہے شروع میں بجٹ نہیں ملا انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی کہ بھائی جو ہمارے پاس روح میٹیریل ہے اس کو یوز کرو اب آپ جرح فواج چودری صاحب کی بات سنیں ایک تو جب سائنس کی ناللیج نہیں ہوتی تو بندہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ آن ریکارڈ بیان ہے ان کا تین مہینے پہلے حسد عمر صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم آج بڑی آپ کو خوشی سے بتا رہے ہیں پاکستانی ایسٹرناڈ دو ہزار بیس میں چاند پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جا رہا ہے کس کے راکٹ میں بیٹھ کے چائنہ کے راکٹ میں بیٹھ کے جا رہا ہے گھومنے جا رہا ہے اگر وہ چلا بھی گیا تو ملک کی معیشت میں کیا ایڈ کرے گا یہ کوئی گلوریفائی کرنے والی چیز ہے یا تو آپ نے اپنا راکٹ بنائے ہوتا آپ کے پاس اپنا لانچ پیٹ نہیں ہے یہ بات اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بھی کر لیں ہم لوگ تو ڈیمز کی بہت سے باہر نہیں نکلتے صوبوں کی بہت سے باہر نہیں نکلتے بجلی کی بہت سے باہر نہیں نکلتے آج میں صبح ٹی وی پر دیکھ رہی تھی انڈیا نے خلائی مشن منگل یان میں کامیابی حاصل کی ہے مریخ کے مدار میں داخل ہونے والا پہلا یہ ملک بن گیا ہے چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی لاغت کا انکم انصوبہ تھا اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں یہ چار پوائنٹ فائیو بلینڈ ہیں ڈالرز نہیں ہیں بلینڈالرز ہم آپ کو پتے نا ہم اربوں کھربوں سے تو ہمارے ہاں بات ہی کام نہیں ہوتے ہیں مال جو کمانے ہوتے ہیں کسی نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ کے پہلی جان کی ہے میں اس کو ری ٹویٹ بھی کروں گا اس شوہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹوٹل کاسٹ آئی ہے اس پہ مشن پہ وہ فور پوائنٹ فائیو بلینڈ روپیز ہیں مارے ہاں ستائیس کلومیٹر کی ستائیس کلومیٹر کی یہاں پہ میٹرو بنتی ہے ساٹھ ہر روپائے کے قریب خرچہ آتا ہے اس پہ ذرا نوٹ فرمائیے انڈینز نے یہاں سے اپنے ماز تک گئے ہیں صرف فور پوائنٹ فائیو بلینڈ روپیز تک ہم ایک ستائیس کلومیٹر کی بس سروے شروع کرتے ہیں تیس ہر روپائے سے کام کی نہیں ہوتی ذرا اندازہ کرنے کہاں سے شروع ہے ابھی میں اس کو جیٹیل پڑھ رہا تھا ایک تو 3G کا یہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے گوگل کر لیتے ہیں ابھی جب بریک میں بیٹھا میں اسی کو دیکھ رہا تھا بڑے انٹرسٹنگ فکرز ہیں انڈین کے سینٹسٹ جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے چارچ ایک چارچ تھا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کے قریب انہوں نے بغیر کسی جگہ کے وہاں سے لانچنگ پیٹھ پہ کام شروع کیا انہوں نے انڈینز نے ان کے سپیس سینٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو کم سے کم لاغت میں اور بڑا نریندر موڈی نے ایک بارک بات دی ہے انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کہا ہے انڈیا نے امریکنز نے جب اس کو شروع کیا تھا امریکنز کا سپیس کا تھا وہ 670 ملین ڈالر خرچ آیا تھا اسی پروگرام پہ 670 ملین ڈالر ان کا صرف اور صرف چار پوائنٹ یہ 5 بلین روپیز آیا ہے اور اس نے کہا ہے نریندر موڈی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر تانے مار رہے ہیں کازی صاحب آج ہوتے تو خید ان کے ان کے بکھیے اکھار تھے اور بتاتے کہ انڈیا کی گربت کہاں کڑی ہے دوسرے مسائل کریں کازی صاحب آج بچ گئے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ اس نے کومنٹ کیا ہے یہ نریندر موڈی نے انہوں نے کہے ہمارے اوپر اترازات ہو رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ خرچہ کر دیا انڈیا میں گربت ہے بلا بلا اور ایشوز ہیں ہم مارس پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہالی ووڈ کی فلم بنی تھی گریویٹی جس کو آسکر پہ ملے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں گریویٹی فلم بنانے پر 100 ملین ڈالر لگے ہیں ہم نے 74 ملین ڈالر میں یہ پورا پلان ہم نے آ کے کمپلش کیا ہے اندازہ کریں ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے گریویٹی وہ 100 ملین ڈالر میں بنتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے صرف 74 ملین ڈالر میں ہمارے سینٹس نے کیا ہے ہمارے لیے یہ سیکھنے کی باتیں ہیں ہمارا پڑوسی ہے ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں مسائل ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان میں بڑا برین ہے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ذہین سینٹسٹ ہیں انہوں نے بہت سارے پہلے نقابل یقین کام کیے ہوئے ہیں بات وہی ہے کہ ہمارا پولٹیکل کوئی ہمارا لیڈر جو ہے وہ مال کمانے سے میٹرو بسز فرصت نہیں ہے مال پانی کمانے سے کوئی ان کو فرصت ملے تو قوم کو ذرا اس طرف لے کے جائیں کوئی یوک کو اس طرف لے کے جائیں کوئی انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں سپیس میں کریں تکنالوجی میں کریں ایٹی میں کریں کچھ اور اچھے اچھے کام ہیں ان کے ساتھ کریں تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے سپیس ٹکنالوجی میں بہت زیادہ آگے جا رہا ہے ابھی وہ اپنا ایک مشن لانچ کرنے جا رہے ہیں چندریان تھری کے نام سے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس سے وہ چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کوشش ناکام ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں اس سوال سے کیا کہیں گیا جی بہت اچھی بات ہے وہ اپنے سپیس پروگرام کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں اور اس میں انویسٹ بھی کرتے ہیں آئی تینک جو یہ اب بھی مشن بنا رہے ہیں جو چندریان ہے اس میں انہوں نے میرے خیال میں دس ہزار کروڑ میرے خیال میں انویسٹ کیا اور اس کے مطلب دیکھیں یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو اتنا پیسہ صرف ایک پروجیکٹ پہ لگانا میرے نزدیک یہ بہت 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 خراج تحسین کی بات ہے میں ان کو بیسیکلی اپریشیئٹ کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارے نیبر ہیں تو سٹریٹیجیکل مسائل اور پولٹیکل مسائل اپنی جگہ لیکن وہ اس چیز میں بہت ترقی کر رہے ہیں اور یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھا کہ چندریان میں جو پہلے وہ ناکام ہو گئے تھے اس حوالے سے میں پاکستانی رییکشن پر بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں نے پہلے رییکشن دیا تھا بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا میمز کریئیٹ ہو گئی تھی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کا مزاک اڑا ہے تو بھائی آپ لوگ خود کہاں سٹینڈ کر رہے ہو آپ کا جو سپارکو میشن ہے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے آپ یہاں مطلب انڈیا کے اس کی بات کر رہے ہو اسرو کی وہ جا کے جوائنٹ وینچرز کر رہا ہے ناسا کے ساتھ اور دوسری بڑے بڑے سپیس پروگرامز کے ساتھ آپ اتنی سی کمپنی لے کے ایک کھڑے میں بیٹھے ہوئے ہو جیسے کوئی جانتا نہیں اور آپ مزاک اڑا رہے ہو اسرو کے پروگرامز کا جو چاند پہ جانے کے لیے ناکام ہوئے آپ لوگوں سے یہاں پہ ایک میٹرو بی آر ٹی جو ہے وہ بنائی نہیں جاتی کبھی اس کی کوئی دیوارٹ اٹھ جاتی کبھی اس میں کوئی آگ لگ جاتی ہے ایک سال کا منصوبہ چھے سال پہ تبعیل جا کے چھے سال سے پرولانگ کر جاتا ہے اور آپ باتیں سناتے ہو ان لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں بھائی جو کام کرتا ہے نا ان کو اپریشیئٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور یہ بات مان لینے چاہیے کہ وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس پہ ان کا اپریشیشن ہی بنتا ہے تم لوگ چیزہ لگا کے جو مرضی اگھاڑ لو